ہیلو سٹینٹس ویلکم تو سی ایس 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 ایکزامنگ آج کا ہمارا ٹوپک انویسٹیگیشن کے متعلق ہے آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے آپ کے پارٹ آپ کے کورس کا بہت امپورٹن پارٹ ہے اور یہ تقریباً ہر سال ہی آپ کے پیپرز میں پوچھا جاتا ہے تو آئیے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اگر ہم introduction کی بات کریں investigation کی تو there are two terminologies that have been used in Pakistan criminal justice system one of them is interviewing and second is investigation جب interview کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی crime ہوا crime scene پر police پہنچی اس نے کچھ evidences کٹھے کیے کچھ لوگوں سے کچھ witnesses سے بات کی اور generic قسم کی overall information gather کرنے کی کوشش کی ان لوگوں سے specific event کے بارے میں تو یہ specific event کے بارے میں information gather کرنے کا نام ہے interviewing جب ہم نے کوئی specific set of information gather کر لی اب ہم نے یہ testify کرنا ہے کہ whether it is true or not اور ان information کی بنیاد پہ کون سا alleged criminal ہم notify کرتے ہیں تو اس procedure کا نام ہے investigation تو یہ دو terminologies ہیں investigation and interviewing یہ دو different terminologies ہیں interview کے لیے اور investigation کے لیے دونوں کے لیے ہی آپ کے پاس کچھ prerequisites requirements ہوتی ہیں جو کہ conduct کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں whether it is interview or investigation آج ہم investigation کی بات کرتے ہیں تو investigation کے لیے first of all planning بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ interview کے procedure کے تحت آپ نے کون سا information gather کی ہے کون سا information collect کی ہے اور اس information کی بنیاد پر آپ ایک supposition بناتے ہیں کسی بھی criminal کیا گیا ہے اس کے فلان جو act ہے فلان جو crime ہے وہ فلان criminal نے سر انجام دیا ہوگا next part is privacy اس پورے investigation کے process میں privacy بہت important ہے کیونکہ یہی ایک process ہے جس نے آپ کو اصل اور حقیقی مجزن تک لے کر جانا ہوتا ہے اور جو innocent ہے آپ اس کو privacy کے تحت اور proper planning کے تحت اس جرم سے دور رکھتے ہیں تاکہ کہیں بے گناہ کو کوئی سزاہ نہ ہو جائے اور وہ notify نہ ہو جائے the next is establishment of report report کا مطلب ہوتا ہے رب یا تعلق آپ نے different factors کے درمیان جو آپ نے interview کے تحت یا overall witnesses کے تحت حاصل کیے ان لوگوں سے information gather کی آپ نے ان different information کے درمیان ایک report generate کرنا ہوتا ہے ایک تعلق بنانا ہوتا ہے اور اس تعلق کی بنیاد پر آپ جو ہے ایک individual کو یا group of people کو notify کرتے ہیں as a criminal اور ان کے جتنے بھی جو crime ہیں ان کی اصل وجوہات اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں the last one is legal requirement جب بھی آپ کسی crime scene سے information کو gather کرنے کے بعد آپ نے individual کو information کی validity کے لئے بلایا آپ اس کو investigate کرنا چاہتے ہیں تو that required a legal requirement court کی طرف سے ایک order ہوتا ہے کہ ہم فلا individual کو investigative purposes کے لئے اس کو call کر رہے ہیں اور اسے سوالات جواب بات کریں گے تو یہ تھا ہمارا investigation کہ کونسی چیزیں required ہیں investigation کو سر انجام دینے کے لئے the next is principle of investigation یہ question بیٹا almost ہر سال یہ آتا ہے تو آپ اس کو بھی غور سے سنیے گا first of all is presumption of innocence اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ unless or until you have proven some type of crimes and associated this crime to someone تب تک تمام لوگ آپ کی نظر میں بے قصور ہیں جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا criminal بھی آپ کی نظر میں جو ہے وہ innocent ہے تو ہر individual کے ساتھ جو innocence کی presumption ہے وہ قائم ہے until proven guilty آپ نے یہ line بھی سنی ہوگی کہ everyone is innocent until proven guilty تو innocence کا جو آپ margin ہے اس کی ساتھ جو presumption ہے وہ ضرور دیں گے next ہے principle of exclusion آپ اپنے interview اور investigation کی بنیاد پر کچھ specify لوگوں کو specific لوگوں نوٹیفائی کرتے ہیں کہ a b c or d ان میں سے کوئی ایک criminal ہے تو جب تک آپ یہ اپنے ایک list بنا لی اور آپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیے کہ c d n e lf ان لوگوں کا اس crime سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کے نزدیک جو possible innocent ہیں یا جو confirmed innocent ہیں جن کا اس seem کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے آپ اس کو exclude کر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں principle of exclusion اور جو possible criminals ہوتے ہیں جو بھی criminal activity سے associated ہوتے ہیں آپ ان کی further investigation کرتے ہیں پریزروینس آف کسٹڈی کسٹڈی سے مراجی ہے کہ آپ نے crime سین سے جو بھی witnesses کی جو بھی ان کی رپورٹ تھی جو بھی ان کی گواہیاں تھی ان کو پریزرب کیا آپ نے جو بھی وہاں سے evidences کٹھے کیے آپ نے وہ پریزرب کیے آپ کو وہاں سے سٹوریج فیسلیٹی ہوتی جس میں تمام evidences store کیے جاتے ہیں وہاں تک آپ نے پہنچ آئی اب ان کی details ظاہر اپنے regular classes میں پڑھیں گے یہاں پہ میں صرف آپ کو overview دینے کی کوشش کر رہا ہوں next preservation of method there are certain standards you have to follow like آپ نے crime ہوا evidences temperament نہ کی جا سکے اس کا temper evidence کو نہ کی جا سکے جو لوگ مہا پر موجود ہیں آپ نے ان کو الہدہ الہدہ کرنا ہے ان سے interview کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کوئی injury cause نہ ہو کسی بھی individual کو اگر یہ لڑائی جگرے وغیرہ کی صورتحال تھی preservation of methods ایک دو تین چار evidences چار evidences آپ نے evidence locker تک پہنچ جو بھی وہاں پہ آپ کا superior officer ہوگا جو investigation کو lead کر رہا ہوگا he or she has to give جو وہ اس کو گواہی دینی پڑے گی at the time of جہاں پہ اس کی proceeding رہی ہو ہو رہی کہ آیا جو ہم نے چیز جو crime scene سے برامت کی تھی جو ہمارے پاس pistol جو ہے جو ہم نے crime scene سے اٹھایا تھا اور یہ مختلف process سے ہوتا ہوا اس عدالت میں کاروائی جہاں پہ عدالت کی کاروائی ہوتی اس دن تک پہنچا کیا یہ وہ ہی پیسٹل ہے یا یہ پیسٹل چینج تو نہیں ہو گیا تو کس بندے نے کس individual نے specific evidence کو اٹھایا اس نے کس کے حوالے کیا وہاں سے کس نے medical examination تھی وہاں سے کون بندہ لے کر گیا پھر کس نے واپس کی آپ کا evidence مراحل سے گھوز رہا today's topic I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاء Allah see you in the next video with a new topic